پانچ اگست ایک پشیدہ اماندار پہلا سالہ تین اس کا اٹھاروہ باب پہلی آیت سے ساتھویں آیت تک جیسے ہی ایلیہ خدا کے حکم کے مطابق اخیب کو ملنے گیا تو اس نے دیکھا کہ سامریہ میں سخت کال ہے جس پر اخیب کی حکومت تھی اور وہاں پر اسرائیلی بشند عباد تھے بظاہر یہ اخیب کی بادشاہی کی حدود سے آگے تھا تو بھی سامریہ اس کی حدود میں تھا یہ کال خدا کی عدالت کے مطابق تھا تاکہ وہ اپنے لوگوں کی تربیت کرے یہ سائے نبی اس کے متعلق لکھتا ہے کہ اگر تم راضی اور فرمبردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھال کھاؤ گے پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لکمہ ہو جاؤ گے کیونکہ خداوند نے اپنے موں سے فرمایا ہے یہ سائے نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب انیسویں اور بیسویں آیت خداوند کا بتایا گیا یہ اصول ایلیہ کی آنکھوں کے سامنے پورا ہوا لوگوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور وہ اس سرزمین کی اچھی اچھی پیداوار نہ کھا سکے خدا کی فرمبرداری میں اس کی ان برکات کا راز چھپے ہے جو وہ ہم پر نشاور کرتا ہے اسرائیلی اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے ساڑھے تین سال تک انتہائی مشکلات کا سامنا کرتے رہے لیکن خدا کے خادم کی آجزی اور فرمبرداری کی وجہ سے خدا نے اپنے سخت فیصلے ختم کر دئیے ایلیہ جس آدمی کو سب سے پہلے ملا وہ اخیب نہیں بلکہ عبدیہ تھا عبدیہ اخیب کے گھر کا دیوان تھا عبدیہ ایک باوکار اور اثر و رسوخ رکھنے والے عودے پر فائز تھا وہ اخیب کے گھر کے تمام معاملات اور اس کی چیزوں کی نگرانی کرتا بجائے اس کے کہ اخیب خدا کی مرضی جاننے کی کوشش کرتا اس نے عبدیہ کو چراغہ ڈھونڈنے بھیجا کیونکہ اخیب کے لئے خدا کی مرضی جاننے سے زیادہ اہم ریورڈ اور مال کی زندگی تھی کیا یہ ہمارے دلوں پر چوٹ کرتا ہے شاید خدا نے ہم سب کو سکھانے کے لئے اس شخص کی زندگی کو بائبل مقدس کے صحیفوں میں شامل کرنے کی اجازت دی ہو جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی افسیوں کا خات اس کا تیسرا باب اس کی بارویں آیت موسیقی